بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی قضیہ ہے اور وہ قضیہ فلسطین ہے اسرائیلی جارہیت ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے تسلسل کے ساتھ اسرائیل بمباری بھی کر رہا ہے قتل عام ہو رہا ہے بچوں کا بوڑوں کا جوانوں کا نہ سکول محفوظ ہیں نہ سبتال محفوظ ہیں گیارہ ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں امریکہ بھی جنگ بندی کی بات کر رہا ہے لیکن اسرائیل مان نہیں رہا مسلم دنیا بھی اپیلیں کر رہی ہے کل ایک اطلاع آئی تھی کہ کچھ وقفہ آئے گا ہر روز تین چار گھنٹے کا تاکہ وہ بیچارے غزہ میں جو موجود مظلوم ہیں جن کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے جن کے پاس کھانا ختم ہو گیا ہے جن کے پاس دوائیں ختم ہو گئی ہیں کو ان کے لیے سامان مصر سے غزہ پہنچایا جا سکے لیکن آج اس پہ کوئی عمل درامت ہوتا نظر نہیں آیا اس دوران ہم نے دیکھا کہ قطر میں امریکنز اور حماس اور قطر کے ذمہ داران اور اسرائیلی ایک اطلاع کے مطابق ذمہ داران بھی وہاں آئے اور وہاں بات چیت ہوئی کہ کوئی راستہ نکالا جائے تاکہ جنگ ختم ہو لیکن اس وقت تک تو ایسا نظر نہیں آتا پھر قطر سے امیر قطر جو ہیں وہ تشریف لے گئے متحدہ عرب امارات وہاں وہ شیخ محمد بن زید سے انہوں نے ملاقات کی اس کے بعد وہ مصر گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے مصر کے صدر جو ہیں ان سے ملاقات کی اور ایک یعنی ایسی امید سی پیدا ہوئی کہ یہ سلسلہ بند ہوگا یہ ظلم و ستم بند ہوگا لیکن گدشتہ رات ہم نے دیکھا کہ پھر حسبتالوں پر جس طرح بمباری ہوئی اور اس میں اطلاع ہے سینکڑوں بچے جوان بڑے شہید ہوگئے ایک طرف یہ صورتحال ہے دوسری طرف جو ہے سعودی عرب کا دار الخلافہ ریاض اس وقت پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں ہر فرد ہر شخص ریاض کی طرف دیکھ رہا ہے کیونکہ ریاض میں تین دن میں تین کانفرسیں ہو رہی ہیں ایک کانفرس ہے عرب افریقی ممالک کی سعودی عرب افریقی ممالک کی ایک کانفرس جو ہے عرب سربراہ ہے اور پھر اتوار کو اسلامی سربراہ ہی کانفرس ہے جس کے لیے ہمارے وزیراعظم جو ہیں وہ تشریف لے گئے ہیں ریاض اور وہ اس میں شریک ہوں گے پاکستان کا موقع بیان کریں گے پاکستان کی جو اساس آہ ہے فلسطین کے اوپر جو بنیاد ہے اس کو بیان کیا جائے گا بدقسمتی یہ ہے کہ امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کی جو سازشے ہیں یا امت مسلمہ کی جو تقسیم ہے آہ اس کا ریزلٹ ہے یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے امت مسلمہ کے گزشتہ چھتر سالوں میں دو مسئلے ہیں ایک کشمیر ہے اور ایک فلسطین ہے دونوں مسئلوں کے اوپر جو ہے ایک طرف ہندوستان جا رہیت کر رہا ہے اور دوسری طرف اسرائیل جا رہیت کر رہا ہے اسرائیل کہتے ہیں چھوٹا سا ملک ہے لیکن سچ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کی پشت پر امریکہ بھی کھڑا ہے برطانیہ بھی ہے اس کے ساتھ یورپی ممالک بھی ہیں اور اسلامی دنیا سے بھی جن ممالک نے اس کو تسلیم کیا ہے وہ اپنے تعلقات اس سے منقطع کرنے کو تیار نہیں ہیں ماں سوائے دو تین ممالک کے جنہوں نے اس سے تعلقات کو منقطع کیا ہے لیکن آخر یہ صفاقیت یہ وحشت یہ بربریت اس کو کہیں تو رکنا ہے اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں پچھلے ایک ماہ میں تو ہمیں ایران کے وزیر خارجہ بھی بہت فعال نظر آتے ہیں قطر کے وزیر خارجہ قطر کے امیر بہت فعال نظر آتے ہیں ہمیں ترکی کے وزیر خارجہ بہت فعال نظر آتے ہیں سعودی عرب کے ولی اہد اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ وہ بہت زیادہ ہمیں اس میں سرگرم نظر آتے ہیں امیر محمد بن سلمان کا جناب طیب اردگان سے مقالمہ پھر ان کا جناب ایران کے صدر سے بات چیت مصر کے صدر سے بات چیت اور پھر جو امریکن وزیر خارجہ گئے اس حوالے سے جو خبریں باہر آئیں اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب بھی پڑا واضح سٹینڈ لے کر کھڑا ہے ترکی بھی پاکستان بھی ایران بھی قطر بھی کوئیت بھی لیکن اس سب کے باوجود ایک ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا اسرائیلی جارہیت کو اسرائیل نے جارہیت بند نہیں کی اسرائیل نے ظلم و ستم کا سلسلہ بند نہیں کیا حتیٰ کہ یورپی دنیا جو ہے وہاں بھی عوام سڑکوں پر ہے احتجاج ہو رہا ہے لوگ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ بند کرنے کے لیے اپیلیں کر رہے ہیں لیکن اسرائیل ایک جارہ کے طور پر ایک ظالم کے طور پر ایک بربریت کرنے والے ملک کے طور پر جو ہے اپنا بربریت کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے وزیراعظم جو ہیں محترم انوار اللہ کاکر صاحب انہوں نے جو بیان دیا وہ دنیا کی توجہ کے لیے بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جس طرح فرعون نے اپنے دور میں بچوں کو قتل کیا اسی طرح اسرائیل فلسطینی بچوں کو قتل کر رہا ہے اور یہ سچ بات ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جو سات اکتوبر کو جن لوگ بچوں نے یا جن نوجوانوں نے یہ حملہ کیا وہ نوجوان ان کی اکثریت یتیم ہے تو یہ بھی ایک ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اہل غزہ جو ہیں اتنا ظلم اور ستم اور بربریت کے باوجود ان کا عظم کمزور نہیں ہوا ہے وہ اپنی سرزمین چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں اسرائیلی حکام کہہ رہے ہیں ہم غزہ پہ بھی اپنا کنٹرول لے آئیں گے یہ قابل قبول کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا ایک ایسی آگ ہے جو پھیلائی جا رہی ہے اور اگر یہ آگ پھیل گئی تو یہ سب کو جلائے گی کیونکہ آگ کا کوئی ملک کوئی مذہب کوئی مسلک کوئی وطن نہیں ہوتا مسلم ممالک کے اندر ایک تخریب کی جا رہی ہے کہ عوام اور حکام کے درمیان تصادم کی کیفیت ہو اور جس طرح لیبیا تباہ ہوا جس طرح عراق شام اور پھر ہم دیکھتے ہیں مصر کو جس طرح تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تیونس اسی ڈگر پر تو یہ ایسا کام ہو جائے کہ مسلم عوام اور مسلم حکمرانوں اور وہاں اتھارٹیز کے درمیان تصادم شروع ہو جائے ان سب سے بچنے کا راستہ جو ہے وہ وحدت ہے اور اسی وحدت سے مسئلہ فلسطین اور کشمیر اور دیگر مسائل حل ہوں گے تمام نظریں اس وقت ریاض پہ لگی ہوئی ہیں کل کی کانفرس میں کیا اعلامیہ آتا ہے پرسوں کی کانفرس کا کیا اعلامیہ آتا ہے آج کی جو وہاں کانفرس ہوئی ہے جو کل رات مکمل ہوئی ہے اس کا اعلامیہ جو آیا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اسرائیلی جارہیت کی مضمت اور ایک ازاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام اس حد تک فلسطینی آگے چلے گئے ہیں کہ حماس نے بھی ٹو سٹیٹ جو تھیوری ہے اس کو ماننے کا اعلان کیا ہے اسلامی دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے اگر اس کے باوجود اسرائیل اپنی جارہیت بند نہیں کرتا امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ حال یہی ہے یورپ بھی کہہ رہا ہے پھر سوال یہ ہے جب آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر اسرائیل سے اس پہ عمل کیوں نہیں کرواتے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادیں اور اس کے فیصلے سلامتی کونسل کے فیصلے یہ کہاں چلے جاتے ہیں لہذا جو صورتحال ہے اس پر اب ساری نظریں ریاض کی طرف لگی ہوئی ہیں ناظرین پاکستان کا موقف فلسطین کے مسئلے پر میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ وہی ہے جو قائد عظم محمد علی جناخ تھا ہم وہی چیز قبول کریں جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کو قبول ہوگی اگر فلسطینی ہمارے بھائی کسی بات پہ راضی ہو جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ازاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام جس کا دار الخلاف القدس شریف ہو اس کے بغیر کسی بات پہ راضی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی راضی ہوگا انشاءاللہ اسی طرح میں یہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو قوت اس وقت فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہی ہیں ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ اگر مسلم امہ ایک ہو گئی تو یہ ظلم و ستم کی رات یہ تاریخ رات یہ سیارات زیادہ دیر نہیں رہ سکے یہ لہذا انہوں نے پہلے کوشش کی کہ اس کو شیعہ سنی مسئلہ بنا دے جب وہ نہیں بنا تو اب انہوں نے ایک کمپین شروع کر دی ہے مسلم ممالک کے اندر تقریب پیدا کرنے کے لیے اور اس سے ہمیں حشیار رہنا ہوگا ہمیں احتجاج پرامن انداز میں احتجاج اس کا حق حاصل ہے ہم مدد کرنا چاہتے ہیں جو ادارے ریجسٹرڈ ہیں اور واقعی ان تک مدد پہنچا سکتے ہیں ہم ان کو ان کے ذریعے مدد کے لیے بھیج سکتے ہیں فلسطینی سفارت خانہ یہاں موجود ہے وہاں ان کو دے سکتے ہیں یاد رکھئے یہ بڑا نازخ وقت ہے پہلی بار امت اس ظلم و ستم کے خلا متحد ہوئی ہے اور اگر خدا نخواستہ اتنی قربانیوں کے بعد بھی امت کی قیادت اور مسلمان آپس میں تقسیم ہو گئے جیسا کہ کوشش کی جا رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑی جواب دہی ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے اس لیے ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے دعا بھی کرنی چاہیے دعا بھی کریں اور کوشش کریں جو اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں جس طریقے سے ان کی مدد کریں ناظرین OIC اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان اس کا بنیادی رکن ہے یہ مسلمانوں کے ممالک کا حکمرانوں کا قیادت کا سب سے بڑا فورم ہے عرب لیگ عرب ممالک کا سب سے بڑا فورم ہے 56 57 اسلامی ممالک کے سربراہ جب پرسوں بیٹھیں گے تو امت ان سے یہ توقع اور امید رکھتی ہے کہ وہ جب اعلان ریاض آئے تو اس میں اتنی قوت ہو کہ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ رکھے امدادی سلسلہ شروع ہو اور ٹیبل پر معاملات کو حل کرنے کی کشت اگر اسرائیل اپنی ہٹ درمی بے کھڑا رہتا ہے اور ٹیبل پر معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر اس کا نقصان تمام دنیا کو ہوگا کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سات اکتوبر میں مسئلہ فلسطین کو ایک نئی جہد دے دی ہے اور اس نئی جہد سے مسائل کو حل کرنا مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے نیک نیتی ہوگی تو یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا بد نیتی ہوگی تو یہ مسئلہ اب ایک بار پھر اتنی شدت کے ساتھ آ گیا ہے کہ اس کو کوئی دبا نہیں سکے گا اور ویسے بھی آزادی کی تحریکوں کو کوئی دبا نہیں سکتا ہمیں امید ہے تمنا ہے دعا ہے خواہش ہے اعتماد ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم OIC کا ہونے والا اجلاس مظلوم فلسطینیوں کو ان کا حق دلانے کے لیے ایک مضبوط لائے عمل پیش کرے گا اللہ رب رجزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو و ما علینا اللہ بلاغ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ هم روح روح لگو بسم اللہ